اسلام علیکم میری یوٹی فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیریت کے ساتھ ہوں گے تو میں آپ کی حدمت میں حاضر ہوں ایک بلکل یونیک اور منفرید ریسپی لے کر جو کہ ہے سینڈوچز کی جی یہ ہیں چیزی رولز سینڈوچز بلکل یونیک اور ڈیفرنٹ ریسپی ہے آپ کے بچوں آپ کے پیاروں کے لیے اور ایوننگ سنیک کے لیے تو بیسٹ ہے کم بجٹ میں جھٹ پر تیار ہو جائے گی جس کے لیے صرف آپ کو دو وہ آلو اور سو گرام چکن کی ضرورت ہے ایک ساف برطن میں آپ نے دو اداد آلو اور چکن کو ایک کپ پانی کے ساتھ بوائل کر لینا ہے اور اس میں آدھا کھانے کا چمچ آپ نے نمک ڈال دینا ہے تقریباً دس سے پندرہ منٹ میں یہ بلکل پروپرلی گل جائیں گے چکن اور آلو دونوں گل چکے ہیں آپ میشر کی مطلب سے پروپرلی اس کو میش کر لیں سوس بنانے کے لیے جو عزت چاہیے اس میں ہے کھوٹی ہوئی لال مرچ ایک کھانے کا چمچ لیسن پاوڈر ایک کھانے کا چمچ اوریگانو ایک چوتھائی کھانے کا چمچ نمک ہس پہ ضرورت میں نے ایک چوتھائی کھانے کا چمچ اس میں نمک ڈال ہے آپ بعد میں ارجسٹ بھی کر سکتے ہیں لیکن سوس میں یہ نمک کافی رہے گا کیونکہ ہم چیز بھی ایڈ کر رہے ہیں سفید مرچ ایک چوتھائی چائے کا چمچ لال مرچ ایک چوتھائی چائے کا چمچ سوس بنانے کے لیے آپ نے مکھن لے لینا ہے تقریباً دو سو گرام اس میں تھوڑا سا تیل ڈال دینا ہے اور آپ نے فریض بان میں اس کو میلٹ کر لینا ہے اس میں دو کھانے کے چمچ جائیں گے آپ کے میدے کے میدے کو آپ نے بھون لینا ہے جیسے ہی آپ کا میدہ بھون جائے گا تو اس میں آپ نے سپائسز ایڈ کر دینے ہیں اور آپ نے سپائسز کو بھی میلٹڈ مکھن کے ساتھ مکس کر لینا ہے اس میں تقریباً آپ نے تین چوتھائی کپ کے قریب پانی ڈالنا ہے آپ نے فوراً دودھ نہیں ڈالنا برنہ یہ بہت گھاڑا ہو جائے گا بلکہ پہلے آپ اس میں پانی ڈالیں گے تاکہ آپ کا مسالہ جلے نہیں پھر اس میں جائے گا تقریباً 700 ایمل کے قریب دودھ دودھ ڈال کر آپ اپنی سوس کو پکائیں گے آپ نے سوس کو بہت زیادہ گھاڑا نہیں کرنا بلکہ اس کی کنسسٹینسی آپ نے پتلی رکھنی ہے آپ نے اپنی سوس کو مکمل طور پر پکا لینا ہے اور اس میں جائے گا ایک کپ کے قریب چیٹرڈ اور موزریلا چیز میں نے تقریباً 200 گرام کے قریب اس میں چیز ڈال لیا ہے 100 گرام موزریلا چیز اور 100 گرام ہی چیٹرڈ چیز اسے اس کا فلیور بہت چیزی ملکی اور مزے کائے گا اگر آپ ایک بہت یونیک اور ڈیفرنٹ ریسپی کی تلاش میں ہے تو یہ ریسپی آپ ہی کے لیے ہے آج ہی ریسپی ٹرائے کریں اپنے بچوں کو کھلائیں اور داد وصول کریں اینڈ میں اس میں جائے گا ایک چائے کا چمچ چکن پاؤڈر اس کو بھی آپ اپنی سوس میں مکس کر لیں اور سوس کا چولہ بند کر دیں اور اس کی مکسنگ پروپرلی کریں تاکہ آپ کی چیز اس میں پروپرلی میلٹ ہو جائے اور ہر جگہ ایونلی ڈسٹریبیوٹ ہو جائے جیسے ہی آپ کی سوس تھوڑی سی نورمل ہو جائے گی ٹمپریچر میں تو آپ اسے اپنے علو اور چکن کے مکسچر میں مکس کریں گے اس سوس کو اب آپ اپنے اس مکسچر میں مکس کریں لیکن آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے آپ کی سوس نورمل ٹمپریچر پہ ہو بہت زیادہ گرم نہیں ہونی چاہیے اب آپ اس کی مکسچر کو مکس کریں گے آپ کو دیکھنے میں یہ بھی بہت پتلا لگ رہا ہے لیکن علو اور چکن ہی سوس کو بہت جلدی ایبزورب کر لیں گے اور یہ بلکل گاڑا ہو جائے گا یہ آپ کا علو اور چکن کا سپریڈ بلکل تیار ہو چکا ہے یہ کھانے میں بہت لذیذ اور امدہ ہوتا ہے اور سینڈوچز میں یہ بہت اچھا لگے گا میں نے یہ مکسچر اس لیے اس طرح کا بنایا کیونکہ میں جب اس کے رولز بناؤں گی تو وہ بلکل بھی ڈرائے نہیں بنیں گے میں نے سینڈوچز کے لیے لیا ہے سینڈوچ بریڈ جو کے عمومن بریڈ سے بڑے سائز میں ہوتی ہے اس کے سائز کو میں نے کٹ ڈاؤن کر لیا لیکن اس کے کناروں کو آپ نے ویسٹ نہیں کرنا بلکہ اس کے آپ نے کرمز بنا لیے نہیں یہ بھی آپ کے ریسپی میں کام آئیں گے ایک صاف برطن میں میں چار کھانے کے چمچ میدہ لے لیا اور پانے مکس کر کے اس کی سلری بناؤں گے آپ کی سلری نہ تو بہت گھاڑی ہونی چاہیے نہ ہی بہت پتلی آپ نے رولز کو اس میں ڈپ کرنا ہے یہ ہیں سینڈوچ کی مین انگریڈن جو آپ کو ریکوائیڈ ہوں گے اب آپ ایک ایک سلائس کو بیل دے جانا ہے اور بیلن کی مدد سے اس کو فلیٹن کر لینا ہے تاکہ آپ کا جو مٹیریل ہے اس کے اوپر ایزی سپریڈ آوٹ ہو سکے بچوں کو ایسی یونی ریسی پیز بہت پسند آتی ہیں یہ بیلکل فلیٹ ہو چکی ہے آپ اس کے اوپر میں مکسچر اپلائے کروں گی آپ نے ون بائی ون یہ پروسس اپنی سب بریٹ کے ساتھ کرنا ہے اور انہیں ایک پریٹ میں کلیکٹ کر لینا ہے اس سے آٹھ سے دس بریٹ کے سینڈوچ بن جائیں گے بلکہ زیادہ بھی بن سکتے ہیں سپیچلا کی مدد سے آپ نے ایک سی لیئر پورے سلائس کے اوپر کوٹ کر دینی ہے ہر جگہ ایک مٹیریل لگائیں تاکہ جب یہ رول ہو تو ہر جگہ ایک و فلیور آئے یہ پتلا مکسچر بنانے کا مطلب یہ تھا کہ آپ کا یہ مٹیریل آپ کے برن پہ بہت ایزیلی سپریڈ ہو جائے آپ کو بہت محنت نہ کرنی پڑے اور یہ رول بھی بہت آرام سے ہو جائے اب یہ آپ کا رول بن کر تیار ہو چکا ہے آپ نے ون بائ ون یہ سب رول کے ساتھ کرنا ہے آپ کا یہ مٹیریل ایزیلی سپیچولا کی حلب سے پورے بریڈ سلائس پہ لگ جائے گا اگر آپ اپنی سوس کو گاڑا کر لیں گے تو یہ پلائے کرنے میں بہت مشکل ہو گی یہ بہت ایزی سا پروس ہے اب اپنے بچوں کو لنچ باکس میں بنا کر دیں وہ یقینا بہت خوش ہو جائیں گے اب آپ نے سب رول کو پہلے میدے کی سلری میں ڈپ کرنا ہے اور پھر بریڈ کرمز میں آپ چاہیں تو بزار کے بنے بریڈ کرمز بھی لے سکتے ہیں لیکن آپ کی بچے ہوئے بریڈ کے سائل سے سارے بریڈ کرمز بن جائیں کہ آپ کو بریڈ کرمز لینے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی ایسے ہی آپ اپنے سارے بریڈ کو باری باری سلری میں اور بریڈ کرمز میں کوٹ کر کے ایک پلیٹ میں کلیکٹ کر لیں آپ چاہیں تو یہ بنا کر فریز بھی کر سکتے ہیں اور ایک ہفتے تک یوز کر سکتے ہیں جب بھی مہمان ہے آپ فریزر سے نکالیں اور اس کو فرائے کر سارف کر دیں یہ صرف دیکھنے میں نہیں بلکہ کھانے میں بہت مزے کے ہیں آپ نے اس کو شیلو فرائے کرنا ہے کیونکہ یہ بریڈ ہے تو شیلو فرائے ہو کے صحیح رہے گی دیف فرائے میں آپ کی بریڈ زیادہ گھی لے سکتی ہے اور یہ بہت ہیوی ہو جائیں گے شیلو فرائے میں یہ بہت کرسپی اور کرنچی بنیں گے آپ نے ان کو اور کوک بہت لو بجٹ بہت امدہ قسم کے سینڈویچ ہے اور اپنی یونیک شیپ کی وجہ سے یہ بہت منفرد بھی ہیں امید کرتی ہوں آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی آپ اپنے بچوں کے ساتھ یہ ریسپی ضرور شیئر کریں گے ان کو لنچ باکس میں دیں گے شام مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھیں میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مجھ بھولیں گرما گرم اسے ساس کے ساتھ سرف کریں کیچپ کے ساتھ یا میونیز کے ساتھ یہ اوپر سے کرسپی اور اندر سے بہت سوفٹ اور چیزی ہوں گے چیز سے اس کے فلیور میں اور اضافہ ہو جائے گا امید کر جو ریسپی پسند آئی ہوگی اللہ حافظ